حدیث میں عورتوں کی نماز سجدے کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے کہ اس میں ان کے شرم و حیاء کے پہلوں کا بہت سیال رکھا دی ٹھیک ہے کہ اس انداز سے کہ وہ زمین سے زیادہ قریب ہوں ان کا جسم تو وہی طریقہ عورتوں کی سجدے کرنے کا بہتر ہے قرآن مجید تحصیح کیا اور پھر بھول گئے واپس سے ایسے یاد کریں بھائی کہ یاد کرنے شروع کر دیں یاد کرنے شروع کر دیں اور اگر یاد کرتے کرتے اللہ تعالی نے اپنے پاس بلالیا تو انشاءاللہ بخش ہو جائے گی کہ یاد کرنے والوں میں اللہ تعالی شامل فرما لے گی لیکن کتائی نہ کریں جلدی کریں اس میں تاثیر اچھی چیز دیں خواتین کا روزگار کا موجودہ زمانے میں کام کرنے کے حوالے سے رنمائی کیلئے فیس بک وغیرہ تر چیزیں بیچنا پھر بیٹا ہے شفر ہے بھائی ہے ضروریات پوری میں ہو رہی ہے خیشات میں پوری ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ضروریات پوری ہو رہی ہے تو پھر احتیاط کریں اور اگر ضروریات بھی نہیں پوری ہو رہی تو پھر کوشش کریں کہ گناہ کی شکل نہ ہو اور کوئی خطنے کا اندیشہ نہ ہو اس کے پھر سوال کر کے یہ چیز کرنے کے گنجائشیں حرزان کن عامال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرب جاتے ہیں مسروف یا زندہ ہی ہے کیسے وقت نکالا جائے اصل میں وقت تو اس کے لیے نکالا جاتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے لاکھتر سے ہی تو وقت نکالاتا ہے بغاہ کے لیے تو وقت نکالاتا ہے خانی کے لیے بھی نکالاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی قدر و قلمت اور اہمیت نفیش فرمائے تو وقت نکالائے گا اہمیت ہونی چاہیے کہ میرے نیکیوں سے میری زندگی پہ کتنا مصبت اثر پرے گا اور کتنی برکتیں آئیں گی تو کم از کم قرآن کی تلاوت ہو قرآن کی تلاوت ہو اور کچھ تصویحات تلاوت جیسے کہیں گے دروش شریف کی ہو استغفار کی ہو اللہ کی حمد و سنا ہو اور سب سے بڑھ کر گنا نہ ہو سب سے بڑھ کر گنا نہ ہو لڑکی اور لڑکی کی شادی قیمت جب وہ بالے ہو جائیں اور مناسب رشتہ مل جائے تو بہتر شادی کر لینی چاہیے اس فیال کے کہ ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے کہ ابھی تک جوب نہیں ملی تو اس فیال تازمہ آج بہت ساری بچیوں بچاری کسی لڑے سے بہت ہی رہ گئی کہ ابھی تو پڑھائی جا رہی تھی بعد میں سے رشتے نہیں آتے ابھی تو یہ جواب پہ نہیں آیا اب عمر نہیں کر گئی اس لئے مناسب رشتہ آ جائے اور پھر رشتہ کر دینا چاہیے بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ سوچنے اور حسد سے کیسے بچا جائے بھائی اللہ کی نیمتوں کو سرچا کر دیں اور اس پہ دل سے شکر کیا کر دیں تو انشاءاللہ کس جماری سے ہفائیت ہوگی موسیقی